ناظرین پہلے تو ملک کی اندرونی صورتحال پہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری بار جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے تو یہ کہا گیا کہ اب یہ پھر منگل کے روز ہوں گے یعنی کل ہوں گے اور اس میں جو ہیں وہ اپنے جو ٹاپ کی جو ریڈرشپ ہے اس سے مشورے کیے جائیں گے اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے جائیں گے یہ اچھی خبر تھی اور خود جو عدالت عالیہ تھی یعنی سپریم کورٹ اس کے چیف جسٹس نے اسے بھی بیلکم کیا تھا جن کے پہلے نے مشورہ دیا تھا کہ یہ مذاکرات کر لیا جائیں اور بعد میں پہلے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے مذاکرات کرنے کے اوپر ہم تو صرف آئین کی پہروی کریں گے تو جب یہ مذاکرات ہوئے اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تجویز سامنے آئی ہے وہ تجویز سامنے آئی ہے تحریک انصاف نے یہ تجویز ہی ہے حکومت نے ان کی تجویز کو سنا اور وہ بھی کوئی نہ کوئی رائے لے کے سامنے آئے تو دونوں میں مذاکرات کا یہی طریقہ ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد اچانک جیسا کہ بلکل متوقع تھا کہ بڑے شدید سخت قسم کے بیانات آنے شروع ہو گئے خاص طور پر کل شام سے اگر آپ دیکھیں تو بیانات کے اندر بڑی سختی ہے حواج چودی صاحب کا ایک بیان ہے کہ جی اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے کل تو پھر ہم زبردست ہم کو تاریخی لانگ واج کریں گے تو جناب آردی ہے حواج چودی صاحب کہ دو تین تاریخی لانگ واج تو آپ پہلے کا چکے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس سے زیادہ ہم یہ کہیں گے صرف آپ کو ہم نہیں کہہ رہے آپ اس سے قبل بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو پی ڈی ایم تھی اس نے بھی کئی بڑے بڑے جلسے بھی بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے اور وہ بھی اتجازی بڑی بڑی ریلیاں نکال دی انہوں نے کہا بھی لانگ واج تو نہیں کہا انہیں لیکن بلاول بھٹو نے تو ایک لانگ واج کیا تھا جو کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک گیا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا مولانا فضل الرحمن نے بھی ایک لانگ واج کیا تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں اپنے پارٹی ورکرز کو لے کے آئی تھی اور لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو انہیں اندازہ ہو گیا ہو گیا کہ ان کے جو لانگ واج تھے فضل چودی صاحب نے جو کیے تھے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا بلکہ خود کوٹ کو بیچ بچا کر کے معاملات کو نمتانا پڑا اور پہلی بار تو عمران خان جو ہیں وہ باہر سے بھی واپس چلے گئے یہ کہہ کہ میں نے آمن کی خاتلی قربانی دی دوسری بار ان کی جانگ میں گولی لگ گئی تھی جس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کینسل کر دیا تو یہ ان کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ پبلک کا کیا موڈ ہے کیا واقعی میں جو جتنی وہ احتیاج کی کولیں دے رہے ہیں جتنا وہ لوگوں کو گرما رہے ہیں جتنا وہ لوگوں کو جہترات میں لا رہے ہیں خاص طور پر اپنے پارٹی واجت کو اس کے باوجود بھی عام پبلک جو ہے کیا وہ اس موڈ میں نظر آ رہی ہے وہ تو پہلے مہزائی سے پسی ہوئی ہے وہ اس لانگ مارچ کیسے متحمد ہو سکتی ہے اگر کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو ان کی اوپر تو مزید سختی ہو جائیں گی ایک مہنگائی میں پیسا ہوا آدمی جو کہ ایک ہتار یا بارہ سو کے دس کلو آٹھا لے رہا ہے تو اگر وہ پندرہ سو اٹھارہ سو ہو جائے اس کی وجہ سے تو یہ ہم نہیں کہتے کہ انہیں حق نہیں ہے کہ وہ احتیاج نہ کریں اور ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کریں لیکن بہرحال پہلے بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور جو اب معروضی حالات ہیں کوئی ذرا بھی بہتر نہیں ہے بلکہ مہنگائی تو اس سے بھی زیادہ ہوتی جاری ہے جس کا اطراف خود حکومت کر رہی ہے کہ حالات جو ہیں بہت کسی بھی بہتری کی طرف نہیں گئے اور جو امیدیں لگائی تھی خوش آج آصف صاحب نے کہا کہ جو ان کا خیال تھا کہ وہ بہتری لاسکیں گے وہ اس قسم کی بہتری نہیں لاسکیں تو جب اتنا اہم لیڈر یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں اور دوسرے آئی ایم ایف کا کوئی ڈیل نہیں ہوا اور آئی ایم ایف کے مطالق یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو حالات پاکستان کے اندرونی ہیں جس کے اندر ایک طرف تو یہ کہ مقدمے بے مقدمہ اور یہ خطرہ کہ نامعلوم کس فیصلے کے تحت پوری حکومتی فارغ ہو جائے وزیر آدم ہی چلے جائیں اور دوسرے یہ کہ یہ اس قسم کی لانگ مارچ کی دھمکیاں یا لانگ مارچ کی شکل اختیار کرنا یا یہ کہ ریلیاں نکالنا کوٹوں کے اوپر ہائی کوٹس اور کوٹس کے اوپر جو ہلڑ بازی اور ہنگامہ بازی ہوتی ہے وہ اندرونی طور پر تو ہم یہ کہا کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی کیا کریں آزادی رائے ہے اور کیا کریں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ ایم ایم ایف کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ جذباتی ہیں اور اگر کسی کی بھی حکومت آ جائے کر تو کیا اور وہ راضی بھی نہ ہو پروگرام کے اوپر تو اور وہ یہ کہہ کہ جنب آپ تو یہ کرتے رہے تھے اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں یقینی بات ہے جب آپ کسی دوسرے کو اسی ایک راستے سے اور جو کہ راستہ جو ہے وہ پورا من مذاکرات کے بجائے کوئی دوسرا ہے تو پھر وہ دوسرا بھی وہی راستہ اختیار کرے گا اور یہ آپشن تو ہمیشہ سے پی ڈی ایم کے پاس اور حکومتی اختیار کے بعد کھلا تھا کہ وہ ریلیاں نکالے اور لانگ مارچ کرے تو جو بھی کوئی آئے گا اسے اسی قسم کی پھر ہمارے ہاں ایک اور روایت یہ ہے کہ ہم الیکشن کے نتائج قبول نہیں کرتے الیکشن کمیشن کے اوپر خود تحریک انصاف اور عمران کان کی جانب سے اس قدر الزامات کی بہچھاڑ ہوئی ہے اور اتنا اسے متنازع کیا گیا ہے کہ وہ اس کے آئے ہوئے فیسنوں کو تو خود پی ڈی ایم یہ کہا گیا کہ آپ ہی تو کہتے تھے یہ آدمی صحیح نہیں ہیں آپ ہی تو کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ صحیح ریزرٹ سے نہیں دے سکتے اور ان کے جو آنے والے ریزرٹ سے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں تو جب خود جو اوپوزیشن ہے اور تحریک انصاف ہے عمران کان جو ان کے لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے بہت آسانی پیدا کر دیا ہے گمتی اتحاد کے لیے پی ڈی ایم کے لیے اور دوسری جماعتوں کے لیے کہ جب ان کے ریزرٹ آئیں چاہے وہ جیتے ہیں یا ہارے وہ کہیں گے جی ہم تو نہیں مانتے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ ریزرٹ کمشن جو ہے یہ بہت متنازع ہے اور یہ اس نے اس کا بڑا ہاتھ ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو یہ حکومتیں آئی ہیں انٹرم حکومتیں آئی ہیں جو کہ اس لیے تھی کہ ریزرٹ کرائیں ان کو بھی آپ نے چیف منسٹر پنجاب کمزالک جو جو کچھ کہا گیا کہ جی یہ تو باقاعدہ سادشوں میں شریک ہے حکومت کے گرانے کی سادش میں شریک تھے تو ان کی گرانی کے اندر اور ان کی زیر انتظام اگر کوئی الیکشنز ہوتی ہیں تو پھر ان کو کون تسلیم کرے گا تو اس کا حد تو صرف ایک ہی تھا کہ پارٹیاں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ بیٹھ کے مذاقرات کرتے ہیں اور پورا من راستہ نکالتے ہیں جو پھر اس کے بعد وہ سب کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتا ہے لیکن اگر نہیں کرتے یہ تو پھر یہ ساری چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس ساری چیزیں آپ کے سامنے آسکتی ہیں اور آپ ہی کا کی جیت کو بھی یا تو متنازعہ بنا سکتی ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ کسی تیسری قوت کا خوف ہے خوف یہ ہے کہ آپ کی بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ہر ادارے کو متنازعہ بنا دیا ہے اب جب ہر ادارہ جو ہے متنازعہ ہے کنٹروورشیل ہے تو پھر اس کی بات کون سنے گا تو پھر اس کا آپ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ لچک دکھائیں اور دوسری طرف سے بھی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال کرے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اس سے نکالنا چاہیے ایڈیکشن کب ہوتے ہیں سپٹیمبر میں اکوبر میں یہ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سوٹرہ اٹکی جا سکتی ہیں ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی بد اعتماتی ہے سب تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں سب تو ایک دوسرے کے دوست ہیں سب تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں پی ٹی آئی کے بڑی تعداد ایک مہمبروں کی ہے جو کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے اور دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ کر یہاں آئی ہے تو پھر ان کے کون سے تعلقات نہیں ہیں کیا ان کے رشتہ دار ان جماعتوں میں نہیں ہیں کیا وہ ان کے ساتھ نہیں رہے کیا وہ ان سے بات چیز نہیں کرتے بلکل کر سکتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ امران خان یا کوئی ایک آدھ دو ایسے ان کے ایڈوائزروں جو کسی چیزیں بات نہ کر سکتے ہیں کیونکہ جس قسم کی وہ زبان استعمال کیا کرتے ہیں جاکو چور اور یہ وہ اس کی وجہ سے شہد اتنی زیادہ تلخی بڑھ شکی ہو کہ وہ ساتھ بیٹھا کوئی بھی پسند نہ کرے لیکن باقی تمام ستاؤں پر تو بات چیز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پر کانفیڈنس بیلڈنگ ہو سکتی ہے جب دشمنوں کے درمیان ہو جاتی ہے جنگ کے دوانے میں ہو جاتی ہے کہ ایک ملک کے اندر رہنے والی دو سیاسی جماعتیں یہ تو مزاق لگتا ہے ہاں سی آتی ہے عوام بھی حیران ہوگے بلکہ عوام جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان پولیٹیکل پارٹی اس پر دباؤ ڈالیں کہ اگر تمہیں ہمارے اعتماد چاہیے ہمارا ووٹ چاہیے تو بیٹھو بات کرو کیا ان حالات کے اندر اتنے خراب اقتصادی حالات کے اندر تم نے یہ تماشا مچائے ہوئے کہ کسی اس پر آنے کے لئے تیاری نہیں ہوتے اور یہی کہتے رہتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھو جو اصل کام ہے وہ کرو کہ کسی نتیجے پہنچو اور الیکشن کی طرف جاؤ اگر سارے لوگ الیکشن ہی چاہتے ہیں تو کیا حال ہے جائے اس میں یہ کریں آپ اچھا اب ہم ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کریں گے ابھی ہم یہ افتدائی طور پہ ایک انٹرڈکٹری بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایس سی او یعنی شہنگائی کوپریشن اورگنائزیشن جو ہے جو کہ چین نے قائم کی تھی اور جس کے آٹھ ممبر ہیں جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہے چین اور روس بھی شامل ہیں وستی ایشیا کے کازکستان کلکستان بھی شامل ہیں تو ان کی ایک وزراء خارجہ کی میٹنگ جو ہے وہ بھارت کے شہر گواہ میں ہو رہی ہے ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جولائی میں سربراہ اجلاس بھی بھارت میں ہی ہوگا اس لیے کہ آج کل شہنگائی کوپریشن کانسل ایس سی او کا جو چیئرمین ہے وہ مشیب جو ہے وہ بھارت کے پاس یہ ریٹیٹ کرتی رہتی ہے ممبروں کے درمیان اور یہ جو میٹنگز ہیں یہ سالانہ بھی ہوتی ہیں اور ضرورت پڑھنے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں وزراء خارجہ کی لیکن سربراہ اجلاس ایک ہی دفعوت ہیں یہ اچھا یہ جو ہے یہ مختلف معاملات کو ڈیل کرتی ہے سیاسی معاملات بھی کرتی ہے دفاعی معاملات بھی کرتی ہے اقتصادی معاملات بھی کرتی ہے اور دوسرے معاملات بھی کرتی ہیں شہنگائی فورم جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ یورو ایشن فورم ہے اور اس میں ایشیائی ممالک بھی شامل ہیں اور یورپی ممالک بھی شامل ہیں خاص طور پر یہ جو دنیا کے حالات بدنے ہیں امریکہ چلا گیا افغانستان سے یوکرین کی جنگ ہو گئی پھر جو ایگریمنٹ ہوا ہے ابھی سعودی ایریبیا کا پھر اور دوسرے جو معاملات ہونے ہیں جس کے اندر ایکنامک وہ آیا ہے سرد انڈیا ایک فاستر گروئنگ ایکانومی ہے چائنہ ایک بہت اس کے اپنے مسائل ہیں پھر روس کے معاملات بھی بڑے شدید ہوتے ہیں اس کا تیل نہیں بکتا ایران کے اوپر مختلف قسم کے دباو ہیں انڈیا ایک تو یہ ہم نے ایک سر سر ہی ذکر کیا ہے پھر ہم دل تفسیر سے ذکر کریں گے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں اور یہ جو آپس میں بڑی طاقتوں میں تناؤ ہے یہ یوکرین کی جنگ جو جاری ہے مختلف ایگریمنٹ بلکل اس کے قریب مشرے کے بستہ میں جو ہیں اس کے اندر کیا اسے راستہ اختیار کرنے جب آپ کے فورن منسٹر کے لیول کے حال اور سبراہ سطح کے لوگ جا کر بات چیز کریں گے بیٹھیں گے چین کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کتنا سنسیٹیو مسئلہ ہے اور کتنا زیادہ وہ اس معاملے کے اندر کمیٹڈ ہے پتا ہے چین کو لیکن جب آپ ملٹی لیٹرل فورم پہ ہوتے ہیں یہ کوئی دو طرف معاملہ تھوڑی ہے انڈیا اور پاکستان کی در بیان کہ انڈیا نے انڈوائیٹ کیا پاکستان کے باستیر خواہد تو آپ کہہ دیں نہیں ہم نہیں جاتے یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے آپ شہنگائی فورم میں شامل ہوئے تو اب آپ اس کے اجلاس بھی اٹینڈ کرنے چاہئے اور بہتر ہے کہ آپ یہ معلومات کریں اس سے پہلے دو تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ پاکستان نے اس قسم کے فورم پہ شرکت نہیں کی جو اسلامی تعاون کی تنظیم ہے اس کے فورم پہ جب دبائی کا اجلاس گھوا تھا تو شریک نہیں ہوئے تھے شامل پر ایشتہ تو اس کے جو خراب اثرات ہیں منفی اثرات ہیں ڈیمینجنگ اثرات ہیں وہ ہمیں بعد میں بگتنے پڑے تو خدارہ اس حالات میں جبکہ ہر آدمی چیخ رہا ہے مہنگائی ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جی معیشہ تباہ ہے تو اس حالات میں کم از کم ہمارے فورم مینسٹر کو وہاں جانا چاہیے اچھی طرح سنے اور کیا حرج ہے کہ وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوش کرے کہ بھارت کس طرح جا رہا ہے اور کس قسم کی کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے کہ اپنے موقف سے کشمیر پہ ہٹے بغیر معاملات کو اس طرح لے جائیں کہ وہ ہمارے حق میں ہمارے مفادات کے حق میں مضبط ہو